صحیح بخاری عدیث نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام عامال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا بس جس کی ہجرت دولت و دنیا حاصل کرنے کے لئے ہو یا کسی عورت سے شادی کی گرس ہو پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لئے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ایک شخص حارس دن حشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی نازل کیسے ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاک گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و داماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکلِ انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے بس میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں عائشہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جب اس سلسلہ معفوظ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہشانی پسینے سے شرابور تھی پسینے سے شراب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہشانی